جس نے بھی سننا ہے وجد کسے کہتے ہیں اور اجتماعی طور پر ذکر اذکار کے دوران وجد کا تاریح ہونا کیا ہو وجد سارا تماشا ہے جی وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ جناب انڈین گانوں پر بھی وجد ہو جاتا ہے عابدہ پروین بال کھول کے ناچری ہوتی ہے تو وہ اس کو سننے والوں کو بھی اب وجد ہو جاتا ہے یہ پیورلی ایک سینٹیفک فنومنہ ہے اس کو کہتے ہیں ریزوننس اردو میں گمک کہتے ہیں آپ نے پڑھے بھی ایف ایس ای میں جنہوں نے فیزکس پڑھی بھی ہے نا ان کو ریزوننس کا پتہ ہے ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ کی فریکوینسی کسی دوسری فریکوینسی سے میچ کر جائے تو ایمپلیچیوڈ بڑھ جاتا ہے اسی لئے فوجی جب پول کے اوپر سے گزرتے ہیں نا وہ پریڈ نہیں کریں گے کیوں جی ڈاٹس آب بیٹھے ہیں نا میتمیٹیشن انہوں نے پتہ ہے اس گلدہ کیوں جی اسی ہے ریزوننس ہی کہتے ہیں نا اس کو اچھا منویان دیئے تھوڑی بڑھ میت اچھا کیونکہ آپ تو میتھمیٹیشن ہیں اور ہم اپلائیڈ میتھمیٹکس انجینئر جو ہیں وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے فوجیوں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پول کے اوپر اکٹھی مارچ نہیں کرنی کیونکہ اگر وہ فوجیوں کے مارچ کی فرکوینسی اس کی نیچرل فرکوینسی کے ساتھ میچ کر گئی پول کے تب پول اینجنٹ کرے گا پھر تو وہ مارچ روک دیتے ہیں یہ ریزوننس جو ہے نا یہ جو وجد آتا ہے جی لوگوں کو یہ بالکut صحیح آتا ہے یہ ٹوٹلی سینٹیفک فنانمنہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ورنا تو انہوں کو وجد آئی نہ صرف مسلمانوں کو آئے چونکہ آپ کے پاس مسلمانوں کی وجد آتا ہے آپ سمجھتے ہیں صرف مسلمانوں کو ہی آتا ہے نہیں غیر مسلموں کو بھی آتا ہے گوروں کو بھی آتا ہے قرآنٹ بھی لگتا ہے وہ قرآنٹ شاہ بھی چال رہے ہیں اس کی کوئی اسلام میں ایسیت نہیں ہے اجتماعی ذکر جو ہے نا وہ اگر قرآن کا ذکر ہو رہا ہو یعنی اجتماعی محفل جو صحیح مسلم حدیث ہے کہ جہاں لوگ قرآن کی تدریس کے لیے کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے لے کے اوپر تک فرشتے ڈھام لیتے ہیں یہ یہ جو ضربوں زبوں والا ذکر ہے نا اس کی تو کوئی اصل ہی نہیں میرا تو ایک یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا اللہ ہو کا ذکر ثابت ہے میرے نے یہ چیلنج دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے نام کے اوپر کبھی ذکر تعلیم نہیں فرمایا ہمیشہ ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہے یا سبحان اللہ ہوگا یا الحمدللہ ہوگا یا لا الہ الا اللہ ہوگا یا اللہ اکبر ہوگا یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہوگا صرف اللہ 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 یہ ہے ہی نہیں ہے یہ کوئی ذکر کیونکہ یہ کوئی جملہ ہی نہیں مکمل ہو رہا سبحان اللہ کہیں گے تو پاکی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہوا اللہ اللہ بس جملہ ہی مکمل نہیں ہوا آپ نے اللہ کیا تعریف کی یا آپ کہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جملہ مکمل ہو گیا اللہ اکبر بڑائی اللہ کے لیے جملہ مکمل ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکیوں پہ استقامت کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے صرف یہ تو اللہ کا ذکر نہیں ہے ذکر میں ہوتا ہے آپ تعریف کسی کی کر رہے ہوتے ہیں کسی کو ایٹریبیوٹس دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جملہ تو ہے ہی نہیں ہے اور میں نے چیلنج کیا اور الحمدللہ آج تک چیلنج قائم ہے کوئی نکال نہیں سکا اللہ کے فضل سے یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں اس قسم کے کئی ہندوں والے مسئلہ ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کی دین میں کوئی ایسیت نہیں ہے کرنٹ لگتا ہے نہیں لگتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اپنٹیزم ہے وہ اکلاس یہ دین یہ میں بار بار کہتا ہوں دین جب کوئی چیز آپ نے ثابت کرنی ہوگی وہ نبی الاسلام سے ثابت کرنی ہوگی باقی آپ شہدہ بازییں جتنی مرضی کرتے ہیں اس کو دین کر کے پریزنٹ نہ کریں اوہ جی دلوں کے حال جان لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار دلوں کے حال تو بہت بڑی چیز ہے میں اپنا میکینیکل انجیننگ کا فرمولہ لکھے دیتا ہوں کاغذ پر دنیا کا کوئی ولی پڑھ کے بتا دے جس نے پہلے میکینیکل انجیننگ اوہ بازویں جی ہے نا پروازہ ختم ہوگی ہے نا میں انہوں لکھے دینا لیٹن لینگویجی فرمولہ لکھے دینا یہ صرف تک کے پڑھ کے دینا اور ان کا یہ دعوی ہے نا کہ ہمیں تو اللہ سکھاتا ہے اللہ انہوں تے لیٹن آن دی ہے نا اللہ انہوں تے میکینیکل انجیننگ آن دی ہے نا انہوں نے میں کہاں یہ فور اڈر ڈیفرینشل ایکویشن ماتمیٹکس دی لکھ کے نا سلوشن کرنے سے دیکھ کہ امہ تک نہیں کر سکتے صرف پڑھ کے تھا حسن کے لیے ہے کہ کوئی بزرگ ایک بزرگ آج ہے سامنے لیکن انہوں نے کسی دنیاوی تعلیم نہ حاصل کیتی ہوئے وہ اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہوگا اور اگر کسی نے ماتمیٹکس پڑھ لی ہوئے ہیں ادروائز نہیں وہ بھی پڑھے آجے انہوں بھی کوئی ایسی سے پڑھا دیں گے انشاءاللہ نہیں پڑھ سکے ساڑھے کل بہت کچھ ہے ظاہرہ ایسی بھی تک پہنچے بزرگا نا